غرامی میں نہ کام آتی ہیں شمشیریں نہ تدبیریں جوہوزو کے یقین پیدا تو کٹ جاتی ہیں زنجیریں کوئی اندازہ کر سکتا ہے اس کے زور بازو کا نگاہ مرد مومن سے بھدل جاتی ہیں تقدیریں ولایت پادشاہی علم اشیاء کی جہنگیری یہ سب کیا ہے فقط ایک نکتہ ایمان کی تفسیریں موجودہ دور میں شمشیر کا تو سوالی پیدا نہیں ہوتا یہ حجون دماغی طور پر اتنا معوف ہو چکا ہے کہ ان کا اسلام صرف مسئلوں پر ٹکریں مارنے سے لے کر ہر چیز کا الزام امریکہ اور حکمرانوں پر لگانے تک کر رہا چکا ہے ان کے اباؤ اشداد نے اپنی بیٹیوں کو شادیوں کے نام پر بیچا انہیں ماہوں نے اپنے بیٹوں کو جاہل اور بزدل بنایا اقبال کے شہین جہاز بن گئے بنت حووہ نے دبٹا اٹھا کے مردوں کی اکل پر پھینک دیا ماں باپ نے بچوں کو بتایا کہ پیسہ ہی سب کچھ ہے یہی خدا ہے یہی ایمان ہے قرآن وقت میں غور کیا جائے تو ہر وہ قوم جس نے روح ارس پر حکومت کی ان کے اباؤ اجداد اپنے بچوں کو بہادر بناتے تھے چیچنیاں، رشیا، چائنہ، جپان ان قوموں میں آج بھی اپنے اولادوں کو بہادر بنانے کا رواج ہے جبکہ پاک سر زمین میں اردو لوگت بدل دی گئی بہادری کو بےوقوفی کا نام دے دیا گیا اور بزدلی کو شرافت کا اور پھر بہت سے تبدیلی کا ٹھیکے دار اس ملک میں آئے باہر سے جنہوں نے یہ نعرہ لگائے کہ جی پڑھ لو پڑھ لو مجھے ایک بات سمجھ نہیں آتی کہ کیسے آخر کوئی تراکی کی کتاب پڑھ کے کیسے تیر نہ سیکھ سکتا ہے چلیں ہو سکتا ہے کہ کتابیں پڑھنے سے ان کے تیسرے درجے کا ایمان اس قوم کا جاگ جائے جو کہ ابھی بھی بہت شدید قسم کا مردہ ہے لیکن اس قوم میں بہادری اور جرت کہاں سے لے کے آئیں گے جس قوم کے پاس ہر چیز کا اور ہر مسیبت کا حل آج کے زمانے میں یہ ہے کہ اللہ مالک ہے اس قوم کو زور بازو پہ بھی کام کرنے کی اشد ضرورت ہے مگر کسی نے کیا خوب کہا ہے یہ مصرہ لکھ دیا کس شوخ میں محراب مسجد پر یا نادا گر گئے سجدوں میں جب وقت قیام آیا